بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریاض خکر ویلاغز دوستو جس طرح آپ کے لئے بہت سارے انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آتا ہوں تو آج ایک اور انتہائی اہم ویڈیو ان لوگوں کے لئے جو موٹروے پہ پہلی دفعہ سفر کرتے ہیں اور انہیں موٹروے کی ہیلپ لائن کے متعلق پتہ نہیں ہوتا جب بھی وہ کسی پریشانی میں یا کسی ایمرجنسی میں یا ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو وہ کس طرح موٹروے پولیس کی سے ہیلپ لے سکتے ہیں اس کے لئے مکمل اگائی آج آپ کو دوں گا میرے ساتھ رہیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ بہت ساری ایسی انفارمیٹیو ویڈیو جو موٹروے اور نیشنل ہائی ویز کے متعلق ہوتی ہیں آپ کے لئے لے کر آتا ہوں اور یہ انتہائی فائدہ ماند ہوں گی ان لوگوں کے لئے جو پہلی دفعہ یا جو جن کو آویرنس نہیں ہے تو دوستو آئیں اس پراسس کی طرف کہ آپ موٹروے پولیس سے ہیلپ کس طرح لے سکتے ہیں دوستو سمپل آپ نے اپنا موبائل اوپن کرنا ہے ون تیری زیرو ملانا ہے ایک سو تیس ملانا ہے جب آپ ایک سو تیس ملائیں گے تو فوراں کال آپ کی مل جائے گی آگے سے کمپیوٹر بولے گا وہ آپ کو دو آپشنز دے گا پہلا کہے گا کہ اردو میں معلومات کے لئے ایک دبائیں انگلش میں معلومات کے لئے دو دبائیں تو دوستو جس لینگوچ کو آپ پسند کرتے ہیں آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو وہ دو تین آپشنز دے گا تھیری آپشنز آپ کے سامنے آئیں گے پہلا وہ کہے گا کہ حادثے کی تفصیل کے اندراج کے لئے ایک ملائیں ہیلپ کے لئے دو ملائیں اور معلومات کے لئے تین دبائیں تو یہاں پہ آپ موٹر ویز اور نیشنل ہائی ویز پہ آپ کو ہیلپ درکار ہے تو آپ ہیلپ کے لئے ایک دو سیلیکٹ کریں گے ٹو کا آپشنز آپ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کی کال کنیکٹ ہو جائے گی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہمارے موٹر وی کے جو آپریٹر ہیں جو وان تری زیرو کو ڈیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی تو دوستو یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ آگے سے کمپیوٹر بولتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کال کیوں نہیں پک ہو رہی تو دوستو ہمارا نمائندہ پورے پاکستان سے کالیں رسیب کر رہا ہوتا ہے وان تری زیرو کی تو اس لئے وہ اس کال کے اندر بیزی ہوتا ہے جیسے وہ اس کال پہلی جو کال اس کو کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے اس سے ایزی ہوگا آپ کی کال فورا موپک کر کے ویدن تھرٹی سیکنڈ ویدن تھرٹی سیکنڈ تیس سیکنڈ کے اندر وہ آپ کی کال آپ کی گاڑی جی سیریہ میں بریک ڈاؤن ہے یا خراب ہے اس جگہ پہ پیٹرولنگ کرتی ہو گاڑیوں کو ملا دے گا آپ کی کال جب ہمیں ٹرانسفر ہو جائے گی تو ہم ویدن فائیو منٹ ہمارا یہ جو اٹینڈنگ ٹائم ہے وہ پانچ منٹ پانچ منٹ کے اندر ہماری موبائل آپ کے پاس پہنچے گی اور آپ کی ہیلپ کرے گی اب چلتے ہیں ان لوگوں کے پاس ان سے ویوز لیتے ہیں جن کی ہم نے ہیلپ کی جنہوں نے وان تریز روپے کال کی اور ہم نے انہیں کوئی ریسپانس دیا اور وہ کس کنڈیشن میں تھے آپ خود دیکھیں اس کا ملاحظہ کریں اور موٹر وے پولیس آپ کے لئے ہیمہ وقت تیار ہے اسی لئے آپ کی دعاوں اور آپ کے اپریسیشن سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے لہٰذا اسلام علیکم جب موٹر وے پولیس کو آپ نے کال کی تھی ایک سو تیس پہ تو کیا ریسپانس ملا آپ کو الحمدللہ سب سے پہلی بات ہوئی ہے میں یہ موٹر وے پولیس کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں کو میں نے کال کی ہے اور انہوں نے پانچ منٹ میں مجھے سروس پروائیڈ کی ہے اس کے بعد انہوں نے ایون کے مجھے ایک میکینک دیا ہے اور میں جس جگہ پہ کھڑا تھا مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی میرے پاس کوئی بندہ آئے گا اور یہ اتنا خطرناک علاقہ ہے کہ میں ڈسٹیٹ اکوڑا کے یہ مینڈ روڈ ہے لیکن اتنی فوق کے اندر پانچ منٹ میں موٹر وے پولیس میرے پاس آئی ہے لیکن میں ہر انسان کو یہ اگاہ کرو گا کہ موٹر وے پولیس جو ہے یہ اپنی سرویس بہت جلد پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ بہت جلد انسان کی جان کو بچانے کے لیے ان کے پاس پہنچے ہیں تو جناب جیسا کہ آپ نے خود سنا آپ کا نام کیا جناب چودری ریان میرا نام چودری ریان صاحب ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ جناب اتنی فوق دند بہت زیادہ تھی تو ہم نے اس میں موٹر وے پولیس کو ایک سو تیس پہ کال کی فورا ہم نے کوئی رسپونس کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ دند ہے اس دند کے اندر ٹرائول کرنا بہت مشکل ہے ان کی گاڑی سینٹرل ریزرویشن پہ چڑی تھی انہوں نے ہمیں کال کی ہم فلپور پہنچے دکھا لگا کر لوگوں کی مدد سے ہم نے گاڑی کو سائیڈ پہ کیا انہیں محفوظ کیا اس کے بعد اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں تھا تو ہم نے یہ میکینک لگا ہوا پروائیڈ کیا تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں پہ آپ گاڑی خراب ہو گئی ہے آپ بیاروں مددگار نہیں ہیں موٹر وے اور نیشنل ہائی بیز پہ آپ فوراں تاکہ آپ اپنی بھی اور دوسروں کی بھی سیفٹی کر سکیں تو تھینکیو جناب آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ